مجھ سے گناہ کرنا چھوڑ دے گا عادت جو بنی ہوئی تھی لہٰذا گناہ ہوتے ہیں اب جب گناہ ہوتے ہیں تو انسان اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں چند دن محنت کرتا ہے اس کے بعد مایوس ہو کے چھوڑ دیتا ہے اپنا جی یہ رمضان کا مہینہ میں تو نہیں گزار سکتا دھنگ سے وجہ یہی تھی کہ رمضان کے آنے سے پہلے گناہ اس نے کی پریکٹس کرنی تھی تو سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ انسان سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے یاد رکھئے گا انسان اس دنیا کے اندر چند روز کا مہمان ہے یہ دنیا دارالعمل ہے دارالجزا نہیں ہے دنیا کے اندر انسان محنت کرنے کے لیے آیا ہے دارالجزا آخرت ہے چند دن کا مہمان ہے اب اگر انسان اس چند دن کے مہمانوں والی جگہ کے اوپر اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے گناہوں بری زندگی گزارے تو اس کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان اللہ رب العزت کی نصیحت سے اللہ رب العزت کی باتوں سے اللہ رب العزت کے کلام سے اعراض کر رہا ہوتا ہے مہموڑا ہوتا ہے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچارے جو لقوہ کے مریض ہوتے ہیں جو لقوہ کے مریض ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے چہرہ تیڑا ہوتا ہے مڑا ہوتا ہے چہرہ اب بالکل سیدھا سامنے کی جانب نہیں ہوتا ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمیں ایک ایسے شخص سے ملنے کی موقع ملا جس کو ایک بیماری تھی جس کو کزاز کا نام دیا گیا اس بیماری کے اندر اس کا پورا چہرہ ایک سو اسی ڈگری مڑا ہوا تھا یہ تھوڑی پیچھے کی جانب تھی آنکھیں پیچھے کی جانب تھی کوئی دو چار بندیں مل کے اس کے چہرے کو کھیج کر سیدھا کیا کرتے تھے تھوڑی دیر میں پھر وہ الٹا ہو جاتا تھا تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف یہ عبرت تو ہی کہ اللہ آپ نے کتنی اچھی خوبصورت ہمیں شکل اطا فرمائی اللہ کا شکر ادا کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو اس وقت پہ بات کہی کہ دیکھو اللہ رب العزت سے مو مورنے والا اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑنے والے کی مثال بالکل اسی شخص کی مانت ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی جانب بلا رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو فرما رہے ہیں ففروا الاللہ اللہ کی جانب دوڑو نیکیوں کی جانب دوڑو یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اور یہ اللہ سے دور بھاگتا جا رہا ہے الٹے قدموں چل رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کی زندگی کے اندر روز کا سفر قبر کی جانب ہے ہر آنے والا دن ہمیں اپنی قبر کے قریب کر رہا ہے اور ہمارے حال یہ ہے کہ ہماری نگاہیں دنیا پہ جمع ہیں یہ بھی لے لیا جائے وہ بھی لے لیا جائے یہ بھی حاصل کر لیا جائے وہ بھی حاصل کر لیا جائے حالانکہ ہر آنے والا دن ہمارا ہمیں اپنی منزل مقصود کے قریب کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے لہٰذا جو کوئی شخص بھی دنیا میں رہتے ہوئے غفلت کی زندگی گزارے گا گناہوں بری زندگی گزارے گا دنیا کا بھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے اقل مند انسان وہی ہے جو اللہ رب العزت سے لال لگائے گا اللہ رب العزت کے جانب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا دنیا آپ ذرا غور کریں ایک مثال سے دنیا کے اندر ہماری اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو انبنب ہو تو انسان اس کے گھر جاتے ہوئے جھجکتا ہے نہیں جاتا اس کے گھر کیوں نہیں جاتا بھئی پتہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے گھر جائیں اور وہ ہماری بیزتی کر دے دھکے دے دے کے باہر نکال دے دنیا کے اندر اگر کسی شخص سے تھوڑی بہت انبن ہو انسان اس کے گھر جانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے گھر سے دھکے دے دے کے نکال دے جو کوئی شخص بھی پروردگار عالم کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہے کیا اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کل پروردگار عالم اس کو دھکے دے دے کے نکالیں گے اور یہ بات کوئی ہوائی بات نہیں ہے قرآن کریم کہتا ہے جس دن ان کو آندے مو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا دھکے دے دے کے فرشتے جہنم کے اندر ڈالیں گے کہیں گے یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے جس طریقے سے ماں کا پیٹ نشو نما کی جگہ ہوتی ہے دنیا میں آپ نے دیکھا اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ سے ناقص پیدا ہو دنیا کی ساری مشینری لگ جائے ساری ٹیکنالوجی لگ جائے سارے ڈاکٹرز لگ جائیں وہ سب کے سب لگ جانے کے باوجود اس بچے کے اس نقص کو پورا نہیں کر سکتے اگر ہاتھ ایک نہ ہو تو وہ ہاتھ دنیا میں آکے نہیں بن سکتا بلکل اسی طریقے سے دنیا کی زندگی انسان کی جو ہے یہ بھی ماں کے پیٹ کی طرح ہے جو عمل اس دنیا میں کر لیا اسی کی کھیتی اسی چیز کو انسان آخرت کے اندر کٹے گا الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے جو انسان اس دنیا کے اندر پھل بوئے گا کل قیامت کے دن کٹے گا اور ہمارے مشایق نے یہی بات رمضان المبارک کے مطالق بھی کئی کہ انسان کا حضرت شیق العدیس حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا انسان کا جیسا رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے اسی کے مطابق اس کے اگلے آنے والے گیارہ مہینوں کا اس کے لئے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اگر رمضان سعید گزرا ہے اچھا گزرا ہے تو اگلے آنے والے گیارہ مہینے بھی اچھے گزریں گے رمضان اچھا نہ گزر سکا اگلے آنے والے گیارہ مہینے ڈھنک سے نہیں گزر سکتے تو لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو اس رمضان المبارک کے لئے خوب تیار کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے پاک کرنا ہے علماء نے لکھا یہ روحانی بیماری کہتے کس کو ہیں کون کون سے گناہ ہیں جو انسان کے اندر ہوتے ہیں گناہوں کی لسٹ تو بیت بہت بڑی ہے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ علماء نے اس کو بڑا کلاسفائی کیا لیکن ان بیماریوں کے اندر چند محلک بیماریاں ایسی ہیں کہ جو تمام کی تمام بیماریوں کا مجموعہ ہے سب سے پہلی بیماری تکبر کا ہونا یہ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے نویل صلی اللہ و سلام فرماتے ہیں کہ جس کسی شخص کے سینے کے اندر لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ قِبر جس کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر رائی ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی قبر ہوگا وہ ہرگز جنت کے اندر نہیں جا سکتا جنت میں داخلہ اس کا روک دیا جائے گا تکبر کی وجہ سے دوسرا گناہ عجب کا ہونا خود پسندی کا ہونا انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگ جاتا ہے میں تو بہت کامیاب آدمی ہوں میں تو بڑا عقل مند آدمی ہوں میں تو بہت بڑا عالم ہوں بہت بڑا حافظ ہوں بہت اچھا پڑھنے والا ہوں بہت اچھا پڑھانے والا ہوں بہت اچھا کاروباری ہوں بہت اچھا ڈاکٹر ہوں اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے انسان کے اندر عجب پیدا کرتا ہے انسان کے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے مجھ سے زیادہ بڑا تو چند دن گزرتے نیکی کے طرف چلتے ہوئے انسان سوچنے لگ جاتا ہے یہ مجھ سے بڑا تو شاید نیکوکار دنیا کے اندر کوئی نہیں میں جیسے کام کر رہا ہوں شاید ایسی عبادت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں یہ عجب ہے یہ تکبر ہے جو انسان کے سینے کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ سینے میں داخل ہو کر انسان کے نفس کو پھولاتا ہے انسان کے نفس کا ہونا اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس غصے کو کوئی روحانی بیماری یا گناہ سمجھا نہیں جاتا آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان کہتا ہے جی میں غصے کا بڑا تیز ہوں فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کیوں بتاتا ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی جس طریقے سے انسان کی رگوں میں خون دوڑا ہوتا ہے شیطان اسی طریقے سے انسان کے اندر دوڑا ہوتا ہے تو یہ تو شیطان کی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے جو انسان کے اوپر کرتا ہے آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر اس غصے کی وجہ سے کتنے گھر بے آباد ہو چکے ہیں کتنے آباد گھر اجڑ چکے ہیں فقط اس غصے کی وجہ سے چھوٹی سی کسی بات کے اوپر غصہ آیا بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا چھوٹی سی کسی بات کے اوپر غصہ آیا زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دیئے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی اب سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد علماء کے پاس آرہے ہوتے ہیں کوئی گنجائش نکالیں کوئی صورت نکالیں کہ ہم میاں بیوی بن کے زندگی گزار سکیں ہمارے حضرت کے پاس ایک صحاب آئے انہوں نے آکے کہ حضرت نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ بھئی مجھے دنیا میں وہ شخص بھی بتاؤ جس نے خوش ہو کا طلاق دی ہو کہ آج میرا دل آپ سے بہت خوش ہے جائیں میں آج آپ کو تین طلاق دیتا ہوں انسان تو غصے کے اندر طلاق دیتا ہے اب یہ بہانے ہے جو شیطان بعد میں کر رہا ہوتا ہے اصل بات یہ تھی کہ جو غصے کا وقت تھا اس وقت پر غصے کو دبانا یہ انسان کے اپر کی ذمہ داری تھی نہیں دبا سکا یہ محلق روحانی بیماری ہے یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کا انسان اکثر ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو پہلی بیماری تکبر کا ہونا دوسری بیماری عجب کا ہونا تیسری بیماری غصے کا ہونا چوتھی بیماری بخل کا ہونا بخل بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے خرچ کرنے کا جی نہیں چاہتا اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وہ موت آتی ہے یہ جو مال کا خرچ کرنے پر دل تنگ ہو رہا ہے یہ دل کا تنگ ہونا یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور اگلی بیماری شہوت یہ بھی ایک بڑی محلک بیماری ہے انسان کے اندر شہوت سے متعلق مسائل کا یہ کبیرہ گناہ ہے شہوت سے متعلق گناہ ہے ناجائز ہے حرام ہے مگر بعض گناہ وہ ہیں جو اس کے متعلقات ہیں جس کو انسان شاید گناہ نہیں سمجھتا ہاتھ کا غلط استعمال کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے نظروں کا غلط استعمال شہوت کے گناہ میں سے ایک گناہ ہے کانوں کا غلط استعمال کرنا شہوت کے کاموں میں سے شہوت کے گناہ میں سے ایک گناہ ہے اپنی اقل اور اپنی سوچ کا غلط استعمال کرنا یہ بھی کبیرہ ترین گناہ میں سے ایک گناہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آج سوچ کے گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا ہمارے انسان کو نقصان جتنا زیادہ اس سوچ کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے اتنا کسی اور گناہ کی وجہ سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا اس لیے کہ سوچ انسان کے اختیار میں جہاں تک اس سوچ کو لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے چنانچہ ہوتا یہ ہے آنکھ نے ایک مرتبہ گناہ کیا نامحرم کو دیکھا آنکھ اپنا گناہ کر کے فارغ ہو گئی اب انسان کا جو دماغ ہے اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دی ایک شیطانی خیالی پلاو ہے جو چل رہا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ایک قبیر ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اس کے ذریعے سے انسان کی روحانی اعتبار سے جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان کسی اور گناہ سے نہیں ہوتا پھر اسی طریقے سے کینے کا ہونا دل میں کسی کے بارے میں بغض کا ہونا دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت کا ہونا یہ بھی کبیر ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہیں تو یہ سارے کے سارے روحانی بیماریاں ہیں محلق روحانی امراض ہیں رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ان تمام کی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا ان گناہوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا پڑے گا ختم کیے بغیر چارہ نہیں ہے ہوتا یہی ہے کہ جب انسان ان گناہوں میں پڑتا ہے تو ان گناہوں کا سب سے چھوٹا وبال جو انسان پہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی لذت سے انسان محروم ہو جاتا ہے آج دیکھیں سیکڑوں لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں کتنے ہیں جو یہ بات کہیں کہ واقعی نماز کے اندر سجدہ کرنے میں ہمیں حلاوت آتی ہے رکو کرنے کے اندر حلاوت آتی ہے نماز کا مزہ ہمیں آتا ہے واقعی نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت کا قرب ہمیں ملتا ہے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد عبادی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پروردگار عالم کی گوت کے اندر اپنا سر رکھ دیا میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لمبے سجدے کیا کرتے تھے کسی نے ان سے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں فرمانے لگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں اپنے سجدے میں رکھتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے پروردگار عالم نے میرے گروخ سار کے اوپر بوسر لے لیا مجھے ایک کیفیت لذت کی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا یہ بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر اور ایک ہم ہے کہ جو دنیا کے اندر سجدے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے مرغی ٹھونگ نیچے مارتی ہے دانے کو چگنے کے لئے ہمارے سجدے بھی ایسے بے زوک سجدے بے کیف سجدے کوئی کیفیت نہیں کوئی زوک اس کے اندر موجود نہیں وجہ کیا ہے یہ گناہ ہمارے راستے کی رکاوٹیں بنے ہوئے لہٰذا ان گناہوں کو رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے چھوڑنا ہوگا یہ سر سے پہلی اس تیاری رمضان دو مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دے انسان اب میں نے لنگوٹ باند باند کے اپنے آپ کو تیار کرے اب میں نے گناہ نہیں کرنا اب میں نے آپ کو سو فیصد گناہوں سے بچانا ہے محنت کرے جو انسان بھی گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارتا ہے اللہ رب بلعزت اس گناہوں کے بچنے کی برکت سے اس کو عبادت کی لذت اتا فرما دیتے بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا ایک مرتبہ کسی گناہ کے اندر ملووث ہو گیا اب چونکہ عالم دین تھے جانتے تھے اس بات کو کہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ سزا سے خالی رحمت کتنی میری طرف متوجہ ہے میں آپ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہوں اور آپ ہیں کہ آپ نے کوئی سزائی نہیں دی گناہ کے اوپر غیب سے آواز آئی میرے بندے تجھے گناہ کی سزا مل رہی ہے تجھے پتہ نہیں ہے کہ گناہ کی سزا کیا ہے غور کر انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ ایسی کیا سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے کافی غور کرنے کے بات پتہ چلا جب سے اس گناہ کے اندر ملوث ہوا ہوں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر جو مناجات اللہ کے دربار میں کرنے سے جو لذت اور سرور آسل سٹیپ ہے اس راستے کی طرف رمضان المبارک کو صحیح گزارنے کے لئے دو مہینے پہلے سے سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ انسان کی لئے سب سے زیادہ بڑا اہم سٹیپ ہے ان گناہوں کے اندر دو گناہ اور ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں اگرچہ وہ ان پانچ چھ گناہ جو ابھی ذکر کی انہی کے اندر آتے ہیں یہی سبب ہوتا ہے اس گناہ کا مگر ان گناہوں کا وبال اتنا بڑا ہے کہ ان کو الگ سے ذکر کرنے کی بھی اپنی اہمیت ہے ان میں سے ایک گناہ والدہ ان کی نافرمانی یہ بڑا کبیرہ گناہ اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے کتنے لوگ ہیں جو پانچ وقتی نماز مسجد کے اندر پڑھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں بزرگوں سے بیعت ہیں مدارس کے اندر پڑھتے پڑھاتے ہیں بڑا تعلق ہے دین کے کسی نہ کسی کام سے لیکن گھر پہ جا پوچھا جائے تو والدین ان سے پریشان ہے والدین کی نافرمانی والی زندگی گزر رہی ہے یاد رکھئے گا علماء نے لکھی یہ بات والدین کا نافرمان یہ گناہ وہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے دنیا کے اندر جب تک اللہ رب العزت اس بندے کو سزا نہ دے دیں اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی یہ گناہ ایسا ہے لہذا والدین کی نافرمانی سے انسان کو بچ نہ چاہیے آج تک اگر نافرمانی کی جا کے پاؤں پڑھ کے معافی مانگیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کرنے سے پہلے یہ بات دل کے اندر سوچے کہ کہیں میرے بیٹے کو یہ بری نہ لگ جائے جس کسی شخص کا باپ دل میں اپنی اولاد کو نصیحت کرنے سے پہلے یہ بات سوچے کہ کہ میرے بیٹے کو یہ بری نہ لگ جائے میرے نزدیک اس بندے کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں دین دار نہیں کہلا سکتا وہ شخص جس کا باپ اس کو نصیحت کرنے سے پہلے سوچے کہ پتہ نہیں اس کو میری نصیحت اچھی لگے گی کہ میری اس نصیحت کی وجہ سے بگڑ کے میرے اوپر چڑھائی کر دے میرے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دے لہذا والدین کی قدر کرنی چاہے یاد رکھئے گا یہ وہ نعمت ہے جس کے جانے کے بعد انسان کو اس نعمت کا پتہ چلتا ہے اس نعمت کے ہوتے وہ اس نعمت کا پتہ نہیں چلتا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی میں اپنے والدین کے قدر کر لیتے ورنہ زبان کا غلط استعمال یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے علماء نے لکھا انسان کو چاہیے کہ پہلے تولے پھر بولے سوچ سمجھ کے گفتگو کرے اقل مند انسان وہ ہے جو سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے سوچتا ہے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر گفتگو کرتا ہے اور وہ شخص اقل مند نہیں ہے بے وقوف ہے جو بولنے کے بعد سوچ تا ہے اور وہ احمق ترین انسان ہے جو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچ تا آج تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بولنے کے بڑے بڑے عمل ہیں والدین کی فرما برداری کا کرنا زبان کا صحیح استعمال کرنا اگر یہ دونوں عملوں کے اندر کتاہی ہو تو یہ بھی کبیرہ ترین گناہ ہے تو یہ سارے کے سارے گناہ ہیں جن گناہ وں سے اپنے آپ کو بچانا یہ انسان کے لئے ضروری ہے دنیا کے اندر دستور ہے کہ دنیا کے اندر انسان اگر کوئی ادھار کی چیز مانگ کے لاتا ہے تو اس کو میکسیمم یوٹلائز کرتا ہے جتنا زیادہ استعمال کر سکتا ہو کرتا ہے چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ کسی بندے کے گھر پر استری خراب ہو گئی اب استری خراب ہوئی پڑوس والے کے پاس گیا اور پڑوس میں جا کے کہا کہ استری خراب ہو گئی ہے اگر تھوڑی دیر کے لئے استری دے دیں تو بہت اچھی بات مہربانی ہوگی انہوں نے استری دے دی اب جب استری لے کے گھر پہ آتا ہے بیوی کو دیتا ہے جی میں پڑوس سے لے کے آیا ہوں ایک گھنٹے میں واپس کرنی ہے بیوی صرف اپنا سوٹ استری نہیں کرتی شہر کا بھی کر دیتی ہے بچوں کا بھی کر دیتی ایک دن کا نہیں کرتی دو تین دن کے ایک ساتھ استری کر رکھ موز سامین ہمارے جسم کی مثال بھی اسی طریقے سے یہ جسم اللہ کی امانت ہے اللہ نے ادھار کے طور پہ انسان کو دی بھی ہے لہذا انسان اس کا جتنا زیادہ استعمال کر سکتا ہے رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ ادھار کی چیز ہے چند دنوں کے لیے ہے پھر ہم سے لے لیا جائے گا لہذا اس مہینے کو جتنا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں جتنا زیادہ نیکی کے کاموں میں لگا سکتے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے اور اس کے لیے یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو سو فیصد گناہوں سے بچائے جنت میں جانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سو فیصد گناہوں سے کیسے بچ سکتا انسان وہ کیا طریقہ کار ہے جس کو اختیار کرے جس کے اختیار کرنے سے انسان سو فیصد گناہوں سے بچ سکتا ہے علماء نے کا تین کام ہے کرنے کے جس کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں پہلا کام کرنے کا انسان اللہ کی یاد کی ترتیب کچھ اور ہے لیکن تھوڑی سی ترتیب کے اندر تبدیل کر کے آپ کے سامنے بات ذکر کر رہا لگ جائے اللہ کو یاد کرنے کی محنت کے اندر لگ جائے دل کے اندر اللہ کو یاد کرے یہ اللہ کا یاد کرنا یہ وہ ہتھیار ہے جو شیطان کو دور بھگا دیتا ہے قرآن کریم اس بات پہ گواہ ہے شیطان جب انسان کو بہکاتا ہے اس کے اوپر مسلط ہوتا اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے اچھا خاصا معمولات کرتا مراقبہ کر رہا تھا ذکر اور اذکار کر رہ تھا اچانک سے کہتے ہیں جی سارے معمولات چھوٹ گئے یہ اچانک سے نہیں چھوٹ جاتے چھوٹ جانے کے پیچھے انسان غور کرے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی نہ کی یاد کے اندر لگ جائے جو کوئی شخص بھی پابندی کے ساتھ مراقبہ کرتا ہے پابندی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن آتا ہے اس کو گناہ وں ہوتے ہیں ہمارے عزت فرماتے یہ جو مراقبہ ہے یہ دواء کوئی پہلی مرتبہ کسی مریض کو نہیں دی جا رہی یہ سینکڑوں سالوں سے کڑوڑوں انسانوں نے اس دواء کو استعمال کیا اور اس کی برکت سے شفا پائی ہے آج بھی جو کوئی شخص بھی اخلاص نیت کے ساتھ اس دواء کو استعمال کرے گا اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکت اطاف فرمائیں گے اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں گے تو دوسرا کام اللہ کی یاد تیسرا کام اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا یاد رکھیں جب انسان محنت کرتا ہے ذکر کرتا ہے تو اس کی مثال حل چلانے کی ماند ہے جب نیک مجال اس کے اندر آتا ہے تو اس کی مثال بیج کے بونے کی ماند ہے جو محنت کر کے آتا ہے اس محنت کا پھل اس کو اللہ والوں کی مجلس کے اندر ملتا ہے جو مجال جیسے ذکر ہوتی ہیں ان میں آنے کا سمرہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان نے محنت کر رکھی ہوتی ہے اس محنت کے اوپر بیج لگ جاتے ہیں اور اس کو اس کے اثرات محسوس ہونا شروع جاتے ہیں لہذا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں یہ مجال سے ذکر میں آنا اللہ والوں سے رابطے میں رہنا یہ رابطہ اور مراقبہ یہ دو پر ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے جانب پرواز ہوتی ہے ایک پر سے کوئی پر پر پرواز نہیں کرتا اگر ایک پر زخمی ہو جائے نیچے گر جاتا ہے پرواز ہمیشہ دو پر وں بچنے کا آئندہ کے لیے اور پہلا کام کرنے کا جس کو آخر میں ذکر کیا وہ ہے کہ انسان پکی سچی توبہ اللہ رب العزت کے دربار میں کرے پچھلے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ پچھلے تمام گناہوں کا اثر اس کے دل سے ختم ہو جب پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لی اب آئندہ بھی گناہوں سے بچنا ہے تو آئندہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان آئندہ کے لیے ذکر و اذکار کے اندر لگے اللہ والوں کی مجال اس کے اندر لگے اور اس کے درمیان میں گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کرے پھر سے کہا جائے بھئی تم روٹی کھالو کھانا کھالو وہ کہتے جناب میں کھانا نہیں کھاتا کیوں کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ کھانا کھاؤں گا تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بھوک لگے گی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر بعد میں بھوک لگے گی تو دوبارہ کھالی پھر بھوک لگ پھر کھالی زندگی تو گزرتی ایسی ہے بلکل فرماتے ہیں یہی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں توبہ اس لئے نہیں کرتا کہ گناہ چھوٹتے نہیں اس کو کہ بھائی اگر گناہ پھر ہو جائے پھر توبہ کر لینا پھر گناہ کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو استقامت والے افراد کے اندر شمار فرمائیں گے یہ کوئی سستہ سودہ ہے چھوٹا سودہ ہے جو اللہ رب العزت فرمار رہے ہے لہذا سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے تمام گناہوں پر پکی سچی توبہ کرے اے جب اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرح متوجہ ہونا شروع جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں یہ توبہ اتنی مقبول چیز ہے کہ حقیقت یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں دیکھیں اصول تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ میں نفل پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہوں میں روزہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہوں میں نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہوں میں تحجد پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہوں مگر پروردگار عالم نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا میں توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہوں اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا اے اللہ جب کوئی نمازی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب گناہگار جب کوئی نمازی مجھے پکارتا ہے نماز کے بعد تو میں اس کو کہتا ہوں لبائک تو کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لبائک اے میرے بندے میں حاضر ہوں اے اللہ صدقہ دینے والا لبائک مختلف نیکیاں کرنے والا موسیٰ علیہ السلام نے گنوائے اے اللہ یہ کہے تو کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لبائک پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ ملعاسی اگر گناہگار آپ کو پکارتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تین بار اس کو کہتا ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں پھر اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ گناہگار کو آپ تین بار یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر جتنے نیکوکار افراد تھے چاہے وہ نمازی تھا روزہ دار تھا ان کو اپنی اپنی عبادتوں پر بھروسہ تھا انہوں نے اپنی عبادت کے بلبوتے پر مجھ سے میرے سوال کیا تھا مجھے پکارا تھا یہ گناہگار وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی رحمت تھی میری رحمت کی امید کے اوپر مجھے پکارا تھا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جو کوئی شخص بھی مجھ سے میری رحمت کی امید باندھ کر سوال کرتا ہے میں اس کی جواب کو کیسے ٹھکرا سکتا ہوں واقعی انسان اللہ کے دربار میں توبہ تو کر کے دیکھے اللہ رب العزت کیسے انسان کی گناہ کو معاف فرماتے ہیں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اس کو سنا کے بعد کو مکمل کرتا ہوں اللہ کے ایک بہت نیک بندے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعبین میں سے تھے کبار تعبین میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی تحنیق فرمائی تھی چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس یہ درس قرآن دیا کرتے تھے اور ان کی مجلس میں مرد بھی آیا کرتے تھے خواتین بھی آتی تھی پردے میں بیٹھا کرتی تھی پیچھے ایک عورت تھی جو جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی تھی اس کے شہر کا انتقال ہو گیا تھا ایک بچہ تھا اس نے اس کی خاطر کہ میں نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے اس کو پالنا پوسنا ہے تربیت کرنی ہے بڑا کرنا ہے اس خاطر اس نے اپنی دوسری شادی نہیں کی کہ میں اس کی تربیت کروں گی چنانچہ اس نے اپنے اس بیٹے کی تربیت کرنا شروع کی اور اس کی خاطر بڑی مسئیبتیں بڑی مشقتیں جھیری کئی جگہوں پہ کام کرتی تھی اور کام کر کر کے اس نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا جب بیٹا جوانی کے قریب ہوا تو غلط صحبت کے اندر پڑ گیا اب غلط صحبت نے پڑھنے کی وجہ سے گناہوں کے اندر لگ گیا یہ بیٹے کو لے کے آتی تھی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت در سے قرآن دیتے تھے اس پہ کوئی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا کئی مرتبہ یہ حضرت سے سفارش کرتی کہ حضرت میں تنہائی میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤں گی آپ اس سے درخواست کیجئے آپ اس کو سمجھائیے گا توبہ پہ بات کیجئے گا اس کو نصیحت کیجئے گا تاکہ وہ نیکوکار بن جائے وہ لے کے آتی حضرت اس کو نصیحت کرتے وہ ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا کافی عرصہ اسی طریقے سے گزر گیا اب حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہوتا ہے یہ آتا ہے اس نے سننا کچھ نہیں ہے لگتا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اوپر شقاوت کی مہر لگا دی ہے اب اس نے نصیحت کو قبول نہیں کرنا یہ انہوں نے سوچ لیا اب چنانچہ جب نوجوان آتا تو اس کو کوئی رسمی سی بات کر کے ٹال دیا کرتے تھے اور یہی سوچا کرتے تھے کہ میرا وقت قیمتی ہے میں لوگوں کو واضح نصیحت کرتا ہوں میں ان کاموں میں اپنے وقت کو لگاؤں یہ تو بچارہ اللہ ہی اس کے حال پر رحم کرے اللہ کی شان کے اس جوانی کے عالم میں جب گناہوں کے اندر لگا تو گناہوں کے لگنے کی وجہ سے شباب چند روز کا تھا بیمار پڑ گیا اور بیماری بھی ایسی آئی کہ روز بروز اس کی صحیح گرتی گئی یہاں تک کہ مرض الوفات میں مبتلا ہو گیا اب ماں اس کے پاس گئی اور اس کو جا کے کہا کہ بیٹا میں تجھے سمجھاتی تھی کہ تو توبہ کر لے گناہوں کو چھوڑ دے دیکھ جن جوانی کے گناہوں میں تو لگاوا تھا ان گناہوں نے تجھے کہاں تک پہنچا دیا اب اس کو بھی ندامت ہوئی اس نے کہا کہ ماں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آگیا ہے آپ ایک کام کریں جائیں حسن بسری رحمت اللہ کے پاس اور ان سے جا کے کہیں کہ میں آپ کا مرید آپ کی ایک مریدہ کی اولاد اس وقت پر آپ کو طلب کر رہا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور مجھے توبہ کے کلمات پڑھائیں مجھے استغفار پڑھوائیں میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میری وسیعت ہے کہ آپ ہی میرا جنازہ بھی پڑھائیں اب یہ عورت بھاگم بھاگ حضرت حسن بسری رحمت اللہ کی خدمت میں گئی اور حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت میرا بیٹا توبہ کرنے کے لئے تیار ہے آخری وقت ہے آپ برائے کرم تشریف لے آئیں حضرت نے فرمایا تیرا بیٹا کبھی توبہ نہیں کرے گا وہ توبہ نہیں کرے گا وہ صرف ڈرامے بازیاں کرتا ہے اس کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے تم میرا وقت ضائع نہ کرو میں تمہارے گھر پہ ہرگز نہیں آؤں گا میرا وقت قیمتی ہے میں نے ابھی درس قرآن دینا ہے اس نے کہا حضرت اس نے تو وسیعت کر رکھی ہے یہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی حسن بسری نے پڑھانا ہے حضرت نے فرمایا اس کو جا کے بتا دو میں اس سے اتنا ناراض ہوں کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا اب یہ عورت گئی اور اس نے جا کے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں تجھے کتنا کہا کرتی تھی تو نے تو اتنا دل تکھا دیا اللہ کے اتنے بڑے ولی کا کہ اس نے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ نہ تو میں تمہارے گھر پہ توبہ کرنے کرانے کے لئے بیٹے کے پاس آؤں گا اور نہ ہی میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا بیٹا اب تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ سکتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا بیٹے نے کہا کہ امی جان پھر آپ ایک کام کرنا جب میں مر جاؤں تو اپنے دپٹے کو میرے گلے میں باندھنا اور میری لاش کو پورے شہر میں گھسیٹتے رہنا اور دنیا والوں کو بتانا کہ لوگوں اللہ کے نافرمان کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وقت کا اتنا بڑا ولی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کرتا ہے اس نے یہ بات کہی اور اتنے میں اس کی روح پرواز ہو گئی اب جب روح پرواز کر گئی ماں نے اس کے چہرے کو دھاپا تھا بھی کہ پیچھے دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو حسن بسری رحمت لالے کڑے تھے حضرت آپ میرے دروازے پہ فرمایا ہاں کہاں ہے تیرے بیٹا فرمایا حضرت وہ تو فوت ہو گیا ہے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا حضرت آپ نے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا فرمایا اللہ کی بندی میں تجھے فارق کر کے آرام کرنے کے غرصے لیٹا تھا کہ مجھے آنکھ لگی اور مجھے اسی وقت پر ایک الہام ہوا اللہ رب العزت فرما رہے تھے اے حسن بسری تو کیسا میرا ولی ہے ایک ولی میرا فوت ہو گیا ہے اور تو اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے اللہ کے دربار میں سچی توبہ انسان کرے اللہ رب العزت اس بندے کو اسی وقت پہ اپنے اولیاء میں شامل فرما دے تھے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ من تابا و آمنا و عامل عملا صالحا جو کوئی شخص بھی توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمال کرتا ہے نہ صرف یہ کہ ہم اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں انسان سچی توبہ تو اللہ کے دربار میں کر کے دیکھے اللہ رب العزت سے لوتو لگا کے دیکھے لہٰذا رمضان المبارک کی تیاریوں کا سب سے پہلا کام کرنے کا یہ کہ انسان سو فیصد اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی اور سچی توبہ کرے آئندہ کے لئے گناہوں سے بچنے کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرے اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو لگائے اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری آج کے دن کی توبہ کو قبول فرمائے ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرمائے اور ہمیں آئندہ کے لئے بھی گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت گناہوں سے بھی پاک زندگی عطا فرمائے گناہوں کے مواقعوں سے بھی پاک صاف زندگی عطا فرمائے غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین